ہلو دوستو اسلام علیکم ویلکم ٹو ماں یوٹیوب چینل میں اسماعیل پڑیل پھر آپ کے سامنے ایک نئے بلوک کے ساتھ آئے ہم آئے ہیں ٹٹوالہ سے تقریباً دو کلومیٹر دور پر بنیلی گاؤں ہیں یہاں پر ایک اللہ کے ولی آرام فرمائیں چلیے ہم آپ کو باہ جان کے روزے کی زیارت کراتے ہیں دوستو بنیلی گاؤں جیسا پوستے ہیں تو یہاں پر دیکھئے باہ جان کے روزے کا مین گیٹ ہے دو مینارے بھی ہے اس گیٹ سے ہمیں اندر جانا ہے چلیے دوستو ہم آپ کو اندر لے چلتے ہیں اور آجے ہی جان کر دیتے ہیں جیسا ہم اندر گھستے ہیں تو لیپ سائٹ میں ایک بہت بڑا تعلاب ہے درگا کے ایک دم بغل میں تعلاب ہے یہ درگا کو جانے کا راستہ یہ دیکھئے آپ کو سامنے گھمت شریف نظر آ رہے گا یہ درگا ہے حضرت شیخ پیر شاہ والی باہ جان کے روزہ ہے اب یہ زیر تعمیر ہے روزہ دیکھئے باہر کا نظرہ دوستو جو نئے لوگ میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہو سکے تو شیئر کیجئے تاکہ میری ویڈیو کی آنے والی نوٹیفکشن آپ لوگوں تک ملتی رہے دوستو آج ہم آئے ہیں باہ جان کے روزے پر آپ کا پورا نام ہے حاجی شیخ پیرشاہ والی باہ آئیے دوستو آپ بھی ہمارے ساتھ میں باہ جان کے روزے کی زیارت کیجئے یہ بنیلی گاؤں میں باہ جان کا روزہ ہے ٹھٹوالہ سے تقریباً دو کلومیٹر دور پر ایک بنیلی گاؤں ہیں اسی گاؤں میں اللہ کے ولی آرام فرما ہے دوستو آپ لوگ میرے ساتھ میں باہ جان کے روزے کی زیارت کیجئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا پیارا روزہ ہے باہ جان کا کتنی خوبصورتی یہاں پر یہ گمہ شریف یہ دیکھئے ماشاءاللہ اب یہ روزہ مبارک زیر تعمیر ہے دوستو باہ جان جب بنیلی گاؤں میں تشریف لائے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک ویران جنگل تھا آپ یہاں آ کر ایک جگہ بیٹھ کر ذکرہ علائی میں لگے رہے دوستو باہ جان کا اصلی نام کسی کو بھی نہیں معلوم ہے یہ گاؤں والوں نے یہ نام باہ جان کو دیا ہوا ہے اسی نام سے باہ جان جانے جاتے ہیں حضرت شیخ آجی پیر ولی اللہ شاہ باہ آپ کا نام دیا گیا ہے دوستو یہ باہ جان بہت جلالی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس روزے سے ماچیس کی جو ڈبی ہے خالی ڈبی بھی کوئی واپس ان کے در سے نہیں لے جا سکتا دوستو یہ باہ جان یہ لوگ پانچ بھائی ہے باہ جان کا سندر مبارک فرووری مہینے میں حضرت حاجی عبدالرہمان شاہ بابا اور حاجی ملنگ بابا آپ کے سندر مبارک کے ٹھیک پانچ دن کے بعد میں یہ باہ جان کے روزے کا سندر مبارک پیش کیا آتا ہے پانچ دن کا سندر مبارک ہوتا ہے لوگ دس دن تک بھی اکید مند لوگ سندر مبارک لے کے آتے ہیں لیکن پانچ دن تک جو ہے پہلا دن گسل شریف دوسرا دن سندر مبارک تیسرے دن چھراغاں پھر چوتے دن جو ہے کل کی فاتحہ ایسا ہوتے ہوئے ٹوٹل پاس دن لگاتا رنگائے ہوتا ہے لیکن لوگ دس دن تک آپ کے روزے پر سندر اکیدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں دوستو ارس کے موقع پر کوالیوں کا پورگرام یہاں پر رات بر چلتا ہے زیادہ تر زائرین ممبئی سے اور دور دراز سے یہاں پر اکیدت مند لوگ پہوچتے ہیں تو دوستو ابھی ہم نے آپ کو باہ جان کے روزے کی زیارت ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو دوستو میرے چینل کو آپ سب سے پہلے سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس میں بتائی کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو ہم اپنا بلوگ اب یہی پر رینڈ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ